اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہ من الشیطان الرحیم اگلا جو کام آپ کو کروانا ہوتا ہے وہ ٹیم ورک کا ہے کہ ٹیم از ای ٹیم جیسے میں نے کہا تھا کہ کام کرے لونرز نہ ہوں اس میں لونرز اچھے ہوتے ہیں اس سنس میں کہ ان کو اپنی پرفارمنس کی بڑی فکر رہتی ہے اور ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے ان کے اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ کوئی کام ٹیم کے ساتھ نہیں کرتے دیکھیں نا جب ایک ٹیم ہے تو ٹیم کام بھی اکٹھا کرتی ہے ٹیم انجوائے بھی اکٹھا کرتی ہے نا یعنی کبھی آپ بیٹھ کے چائے پی لیں گے کہیں پہ اکٹھے کہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے کسی بیشک تھڑے پہ بیٹھ کے کھا لیں لیکن کہیں آپ بیٹھ کے you'll just spend a good time آپ گھنٹہ دو گھنٹے گزاریں گے you'll all feel fresh and energized اور آپ اس میں شیئر کر لیں گے light moment بھی شیئر کر لیں گے لیکن جو لونرز ہیں جو ٹیم میں یقین نہیں رکھتے ان کا problem یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں بس اپنے حصے کا کام کروں گا میرا کام ٹھیک ہے نا آپ کو جو مجھ سے چاہیے وہ میں سب کچھ کر رہا ہوں but please don't don't get me into the team اور لونر ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ introvert کتان بلکہ بہت سارے extrovert لوگ لونرز ہیں چونکہ وہ somehow یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ بڑی چیز ہیں لہٰذا ان کو الگی رہنا چاہیے ان کو باقی لوگوں کے ساتھ mix up نہیں ہونا چاہیے ان کو تو team کو as a team چلانا ضروری ہے دیکھئے جو بھی جو بھی team ہے چار پانچ لوگوں کی بھی team ہے there are times when you have to be together you know فرض کیجئے آپ میں سے کسی team mate کی شادی آگئی تو باقی team کے لوگوں کو اچھ حصہ ڈالنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اس سے پوچھ لینا چاہیے ہاں یار مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو مجھے بتا دو کوئی arrangement میں میرے ذمہ کوئی کام لگانا ہے تو مجھے بتا دو کہیں کچھ جو بھی فرض کیجئے اس کے پاس زیادہ اس کے گھر کے لوگ نہیں ہیں ایسے کہ جو کام کر سکیں یا وہ اکیلہ مرد ہے گھر میں باقی خواتین ہیں تو کئی کام ہوتے ہیں کئی طرح کے کام ہیں کوئی hall book ہونا ہے کوئی کسی نے بینڈ باجہ book کروانا ہے کوئی بچارہ اور کافی کافی کام ہیں جو کہ تو وہ ٹیم آپس میں اپنا کچھ ٹائم نکال کے کر سکتی ہے comfortably کر سکتی ہے but it leaves very good impression you know it makes a team you know اسی طرح خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بھی ٹیم کے لوگوں کو support کرنا چاہیے کہ بھائی میں مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کر لینا چاہیے ان کو یا خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہو جائے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے پر زندگی یہ چلتا ہے کسی کے گھر میں کوئی کوئی thought ہو جائے تو کتنے کی کام کرنے والے ہوتے ہیں اور گھر والے تو ویسے ہی غم سے نہیں ڈھال ہوتے ہیں ان سے یہ توقع رکھنا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے کام کریں گے یہ تو ویسی مناسب نہیں ہے تو ٹیم کا تو purpose یہی ہے پھر کہ ایسے لوگوں پر ٹیم کے میمبرز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیں اور دیکھئے میں this is my view you can disagree with this or some people can disagree with this even if you take out a little bit of time from the work and do this یہ ہر روز نہیں ہوتا واقع ہے that can be compensated in the next few days وہ جو چار چھے آٹھ دس گھنٹے لگ جائیں گے نا فرض کیجے وہ بڑے اتمنان سے دو چار دن میں compensate ہو جائیں گے لیکن اس کا impact ٹیم کے اپنے اوپر لوگوں کے مورائل پہ ان کی موٹیویشن پہ ان کی انگیجمنٹ پہ بہت زیادہ ہوگا because they will feel they belong اور وہ sense of belonging بڑی important ہے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیم کا turn over نہیں ہوتا اور peer pressure اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار اکٹھے رہیں گے جہاں بھی رہیں گے we are so good together you know کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر کسی کو اچھی opportunity بھی مل رہی ہے وہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے بالکل بھی I've seen it happening over in so many instances تو لہٰذا motivation جو ہے یعنی یہ جو team work ہے I'm sorry team work is important اور بہت سے projects ایسے ہیں کہ وہ team work سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں جو individually نہیں ہو سکتے individually تو ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے وہ اس کو کرنی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس سے کروانی ہے اور وہ کرے گا بھی اور آپ کروائیں گے بھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو as a team کرتے ہیں let's say for example اگر آپ اپنی team کا knowledge improve کرنا چاہتے ہیں تو as a team improve ہوگا آپ لوگوں کے ذمہ لگائیں گے کہ یار یہ اس weekly meeting میں آپ یہ 15 minute کی گفتگو اس topic پہ کہیے گا وہ تیار ہو کے آئے گا لوگ سنیں گے سوال جواب کریں گے اگلی دفعہ دوسرا کرے گا تو سب ایک دوسرے سے سیکھ لیں گے جو otherwise آپ شاید انتظار کرتے رہیں گے کہ head office سے کوئی آئے گا بلائیں گے فلان کریں گے کچھ ہوگا وہ پتہ نہیں کب ہوگا تو team activities اور اسی طرح سے بہت سے کام ہیں جو team کے level پہ ہو سکتے ہیں تو team work important ہے اور team work کے لیے آپ کو جو skill چاہیے وہ بہرہ آپ کو you need to as I said in the beginning you need to understand your people you need to make clear communications about the expectations about their responsibilities and you need to keep space تاکہ جہاں جہاں اور ان کو encourage کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے جو کام ہو سکتے ہیں وہ ایدے team کریں ان کو زیادہ سے زیادہ opportunity دینی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو جو skill چاہیے وہ ہی ہیں بنیادی طور پہ interpersonal relations communication ہے empathy ہے اور آپ کے اپنے اوپر ایک certain amount of confidence بھی چاہیے چونکہ یہ پرانا طریقہ divide and rule والا یہ نہایتی بوگس طریقہ ہے اس سے اس سے تو بالکل ہی اب تو ساری دنیا یعنی بار بار یہ کہتی ہے کہ اس سے دیادہ برا طریقہ نہیں ہو سکتا لوگوں کو اکٹھا لے کے چلیں so team work ایک اور skill ہے جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک بڑا element ہے چونکہ team work سے آپ کے بہت سے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی ہیں تا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین